دس پروگرام پریزنٹڈ بائی نیرو لیک پینٹس بیوٹی گولڈ واشیبل ساف پلس سیف وزیر آدم نرید موڈی جاپان پپوہ نیوگنی اور آسٹریلیا کے سفر کا استطام کر کے جمعیرات کی صبح دلی لوٹے پی ایم موڈی کا دلی کے پالم ہوایڈے پر شاندار استقبال ہوا بی جی پی کے قومی صدر جے پی نڈا پی ایم موڈی کا استقبال کرنے کے لیے جمعیرات صبح دلی کے پالم ہوایڈے پہنچے بی جی پی کے قومی صدر کے ساتھ مرکزی وزیر مناخشی لیکی ثابت مرکزی وزیر ہرشوردن دلی کے سانسد رمیش ویدوڑی ہنس راج ہنس سمید کئی بڑے نیتہ موجود رہے اس کے علاوہ پی ایم موڈی کے استقبال کے لیے پالم ایرپورٹ کے باہر بڑی تعداد میں بھاجپا کارکنان اور حمایتی بھی جمع ہوئے پالم ایرپورٹ کے باہر بھاجپا کارکنانوں کی بھیڑ لگ گئی کارکنان خوشی میں ناشتے اور ڈھول نگاڑے بچاتے دیکھے پی ایم موڈی نے لوگوں سے خطاب کیا اور تین ملکوں کے سفر کے تجربات کو ساجہ کیا ایرپورٹ پر پی ایم موڈی کے استقبال پروگرام کی اگوانی کے دوران جی پی نڈڈا نے کہا کہ پی ایم نے دنیا میں ہندوستان کا مان بڑھایا ہے جاپان پپوہ نیوگینی اور آسٹیلیا کے سفر کا اختتام کر ہندوستان واپس لوٹے وزیر آزم نرین موڈی نے پالم ائرپورٹ پر لوگوں سے خطاب کیا اور اپنے بیرونی ملک کے دورے کے تجربات کو ساجہ کیا پی ایم موڈی نے کیا کچھ کہا آئیے سنتے ہیں ہندوستان کی سنسکرٹی ہندوستان کی مہان پرمپراؤ کے سبندے بولتے سمائے کبھی بھی دولامی والی دنوں کی مانسکتہ میں دوبھ مت جانا دوستو ہمت کے ساتھ بات دیجئے دنیا سے دنیا سننے کے لئے حطور ہے جگیاسہ ہے بشو کو جب میں کہتا ہوں کہ ہمارے ترت چھتو پر حملہ سوکاریم نہیں ہے تو دنیا بھی مرجے ساتھ دیتی ہے ہیروشیما کی دھرتی جہاں پر مانو سوہار کا بھائیان گھٹنا گھٹی تھی ہیروشیما کی دھرتی پر ساتھ مجھے بتایا کہ موڈی جی جب میں بھارت آیا تھا آم نے مجھے جو بودی برکش کا پودا دیا تھا وہ میں نے ہیروشیما میں میرے دیش کی مہان سنسکروتی کا گورو گان کرتے سمجھے میں آنکھیں نیچے نہیں کرتا ہوں آنکھیں ملا کر کے دنیا سے بات کرتا ہوں اور یہ سامرت کیوں آیا ہے یہ سامرت اس لیے ہے کیونکہ ہمارے دیش نے پورنا بہمت والی سرکار بنائی ہے آپ سب نے دیش کو پورنا بہمت والی سرکار بنائی ہے اور جب پورنا بہمت والی سرکار کا پرتنیدی بشو کے سامنے جب کوئی بات بتاتا ہے تو دنیا یہ بشواز کرتی ہے کہ یہ اکیلا نہیں بول رہا ہے ایک سو چالیس کروڑ لوگ بول رہے ہیں ابھی ندہ جی کہہ رہے تھے کہ موڈی جی کو پیار کرنے والے لوگ یہاں آئے ہیں جی نہیں یہ کوئی موڈی جی کو پیار کرنے والے لوگ نہیں ہے یہ ماں بھارتی کو پیار کرنے والے لوگ ہیں یہ ہندوستان کو پیار کرنے والے لوگ ہیں ہندوستان کا نام روشن ہوتا ہے تیس سو چالیس کروڑ دیش واشوں کا ججبہ نئی اونچائیوں کو چھونے لگتا ہے ملک کو ایک اور وندے بھارت ایکسپریس ٹرین کی سوگات مل چکی ہے وزیر آدم نریند موڈی نے دہرادون کو نئی دلی سے جوڑنے والی اتراکھنڈ کی پہلی سیمی ہائی سپیڈ وندے بھارت ایکسپریس ٹرین کے افتتہ پروگرام کو ورچوالی ہریجنڈی دکھائی اس موقع پر پی ایم نے اتراکھنڈ کے سبھی لوگوں کو وندے ماترم ایکسپریس ٹرین کی مبارک بات پیش کی دلی دیرادون کے لیے جانے میں اب صرف چار گھنٹے پیٹالیس میٹ کا وقت لے گا یہ ٹرین انتیس مائی سے شروع ہوگی وندے ایکسپریس ٹرین تین سو دو کلومیٹر کی دوری تیہ کرے گی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے پی ایم موڈی نے کہا کہ پروت مالا منصوبہ اتراکھنڈ کا مستقبل بدلنے جا رہا ہے ٹرین شروع ہونے سے صوبے میں آنے والے مسافروں کو وندے بھارت ملک عام جن کی پہلی پسند بتائی جا رہی ہے ملک نئے سنست بھون کے افتتہ پروگرام پر سیاسی گھمہ سال لگتار جاری ہے کانگریس اور سمجھ وادی پارٹی سمید انیس مخالف پارٹیوں نے اس پروگرام کو بائیک آٹ کرنے کا اعلان کیا ہے جس پر اب یو پی کے وزیرالہ یوگی عادت تینات کا بیان سامنے آیا ہے سی ایم یوگی نے کہا کہ مخالف پارٹیاں اس معاملے پر سیاست کر رہی ہیں مخالف پارٹیوں کی طرف سے نئے سنست بھون کے افتتہ کا بائیک آٹ کرنے کا فیصلہ جمہوریت کو کمزور کرنے والا ہے سوطنطر بھارت کے اتھیاس میں اٹھائیس مئی کی تھی ایک گورو سالی عدید کی روپ میں درج ہونے جاری ہے جب دیس کے اسوشی پردھان منتری جی کے دوارہ بھارت کے لوگتنطر کی پرتیک بھارت تواسیوں کو نئی سنست بھینٹ کی جائے گی یا ایک اتھیاسک اوسر ہوگا اس اتھیاسک اوسر کو گریمہ میں اور گورو سالی بنانے کی وجہ ہے کانگریس سمیت بپکسی دلوں کی دوارہ جس پرکار کی بیانواجی ہو رہی ہے وہ اتھیاسی دکھت اور گیر جمعی درانہ ہے لوگتنطر کو کمجور کرنے والا ہے اور بھارت کے لوگتنطر جس پر پورا بھارت گورو کی انبھوتی کر رہا ہے پوری دنیا جس پر گورو کی انبھوتی کرتا ہے جو نہ کیول دنیا کا سب سے بڑا لوگتنطر ہے بلکہ بھارت لوگتنطر کی جننی کی روپ میں بھی دنیا کے اندر پردان منطری جی نے اس کو ایک نئی پہچان دی ہے اس بھارت کے لوگتنطر کو کمجور کرنے جیسا بھی یہ بیان باجی ہے ایسا نہیں کی اس پرکار کے گورو سالی چھن کو جو آج بیپکس کے بیانوں سے بیوادت کرنے کا پوچھت پریاس ہو رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ دیس اس پرکار کی باتوں کو کسی بھی ستیتی میں سویکار نہیں کرے گا اور سنسط سے جڑی ہوئے آج کی انسار جو نئی پارلیمنٹ ہے نیو پارلیمنٹ آج کی آسکتہ کے انروپ آگا میں سو ورس کے ویجن کو دھیان میں رکھ کر کے بہت دوردرسی طریقے کے ساتھ بنائی گئی ہے سب ہی کو پراتن اور آدھنک دونوں باتوں کا سماویس کرتے ہوئے ہر ایک پارلیمنٹری دین کو وہاں پر اسویس مل سکے ان کے لئے ہر پرکار کی شویدہ اور آم جن کی آواز کو سننے کا ایک مہتفن منج ہماری سنسط بن سکے اس دیسے بھارت کی نئی سنسط اس کا ایک پرتیق بننے جاری ہے جو دنیا کے لئے بھی ایک آدھرس بن سکتی ہے لیکن بیپکس کے اس پرکار کی بیان باجی اتیانتی چھوپکاری ہے ایسانیے کی پہلی بار دیس کے پردھان منطری اس پرکار کے کوئی سویدھاٹن کے ساکسی بن رہے ہوں اس سے پہلے پارلیمنٹ این اکسی کا اودھاٹن تتکالین پردھان منطری سریمتی اندرہ گاندھی جید کی دوارہ کیا جا چکا ہے پارلیمنٹ لائبریری کا سلانیاس پور پردھان منطری سورگے راجیو گاندھی جی کے دوارہ رکھی گئی تھی ایسے نیک ادھرن ہے اور اس سب کے بابجود نیو پارلیمنٹ کے سہتھیاسک کارکرم کو جس طریقے سے گرما میں کارکرم کو گورو سالی چھن کو اہتھیاسک پل کو ساکسی بن کر کے دیش سواسیوں کے لیے گرما میں اور گورو میں بنانے کے اوسر سے نپکس اپنے گیر جمع داران بیانوں کے مادھیم سے دھومل کرنے کا کچھ سکھ پریاس کر رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ دیش اور اس دیش کی جنتہ جناردن اس کے قدھے اس سے قدھے سویکار نہیں کرے گی ہم تو اپیل کریں گے کہ سبھی لوگوں کو اس اوسر پر ساکسی بننا چاہیے سہتھیاسک چھنکا اور بھارت کے لوگ تندر کو مجبوط بنانے کے آوہان کے ساتھ ہم سب کو جڑنا چاہیے نئے سنسد بھوان کے افتتہ کا معاملہ اب سپریم کورٹ پہنچ گیا ہے سنسد کی نئے امارت کا افتتہ صدر جمہوریہ درابدی مرمو کے ہاتھوں کرانے کے لیے اوپری عدالت میں جمعیرات کو ایک جنہیت یاچکہ دائر کی گئی اس جنہیت یاچکہ میں سپریم کورٹ سے مانگ کی گئی ہے کہ وہ سنسد کی نئے امارت کا افتتہ صدر جمہوریہ کے ہاتھوں کرانے کے لیے حکومت کو حکم جاری کریں آپ کو بتا دیں کہ وزیراعظم نریند موڈی اٹھائیس مائک کو بن کر تیار ہوئی سنسد کی نئے امارت کا افتتہ کرنے والے ہیں وپکش چاہتا ہے کہ نئے امارت کا افتتہ پی ایم نہیں بلکہ صدر جمہوریہ کریں اپنی مانگ کو لے کر وپکش لام بند ہے کانگریس سمید وپکش کے بیس دلوں نے کہا ہے کہ وہ اس پروگرام میں شامل نہیں ہوں گے نئے سنسد بھون کے افتتہ کا معاملہ لگتار گرماتا جا رہا ہے مخالف پارٹیا نئے سنسد بھون کے افتتہ کا جمہوریہ کو افتتہ میں دعوت نہ دینے پر بھی وپکش نے سوال کھڑے کی ہے تو اسی مددے پر کیا کچھ کہا آپ نیتا سورب بھاردو آج میں آئیے سنتے ہیں ایک چرچہ پورے ہندوستان میں چل رہی ہے اور اس چرچہ کے اندر وپکش کہہ رہا ہے کہ نئے سنسد بھون کے ادھاٹن میں راستپتی شریمتی دروپدی مرمو کو کیوں نہیں بلائیا گیا اور بھارتی جنتہ پارٹی سارے ترک دے رہی ہے کہ ہم اس لئے نہیں بلائیں گے ہم اس لئے نہیں بلائیں گے ہم اس لئے نہیں بلائیں گے یہ تو بڑی حیرانی کی بات ہے کہ آپ کے دیش کی سنسد کا ادھاٹن ہے پورے راشتر کے لیے ایک ادھاو جیسا سمیں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم انہیں بلائیں گے نہیں اس کے اوپر چرچہ کر لیں گے ترک دے لیں گے کترک کر لیں گے مگر ان کو نہیں بلائیں گے یہ بات بھی گوھر کرنے یوگے ہے کہ جب اس سنسد بھون کے شلانیاز کا سمیں تھا تب دیش کے راشتر پتی شری کوویند تھے جو کی دلت سماج سے آتے ہیں ان کو بھی نہیں بلائے گیا ٹوکنے کے بعد بھی نہیں بلائے گیا آج جو راشتر پتی ہیں مرمو جی وہ ایک شیڈیول ٹرائپ انوسیچت جن جاتی سے آتی ہیں اتنی بحث کی جا رہی ہے وگر انہیں بلائے نہیں جا رہا اور میں کئی بار یہ بات کہہ چکا ہوں کہ ہندوستان کے اندر ایک بہت بڑی کوریتی رہی ہمارے سماج میں کہ جب بھی کوئی پوجا پاٹ ہوتا تھا کوئی یگ یہ ہوتا تھا کوئی ہون ہوتا تھا دلت سماج کے لوگوں کو اس سے دور رکھا گیا کئی بار تو مندروں تک کے اندر ان کا پرویش ورجت کر دیا گیا اور ہزاروں ورش سے کوریتی ہمارے سماج میں رہی آج ہمارے دیش کے پاس ایک بہت بڑا موقع ہے یہ دکھانے کے لیے کہ یہ کوریتی آج ہمارے سماج میں نہیں ہے مگر جس طریقے سے بھارتیا جنتہ پارٹی دیش کی راشتپتی کو ایک یگے سے ایک شب آرمب سے ایک شب کارے سے دور رکھ رہی ہے کترک دے رہی ہے مگر ان کو بلانے کے لیے تیار نہیں ہے یہ وہی روڑی وادی مان سکتا ہے جس میں دلت سماج کے لوگوں کو پوجا پاٹ شب کارےوں یگنوں ہونوں سے دور رکھا جاتا تھا اور یہ بہت جدہ جو ہے شرم کا وشہ ہے کہ بھارتیا جنتہ پارٹی اس سب کو جانتے ہوئے بھی ان کو بلانے کے لیے تیار نہیں ہے تیہار جیل میں بند دلی کے سابق وزیر ستیندر جین آج صبح باثروم میں چکر کھا کر گر گئے اور وہیں بہوش ہو گئے اسی دوران انہیں معمولی چوٹے بھی آئی جس کے بعد جیل انتظامیہ کی ٹیم چیک اپ کے لیے انہیں دین دیار لے کر پہنچی بتا دیں کہ ایک ہفتے میں یہ تیسری بار ہے جب جین کو چیک اپ کے لیے دلی پولیس اسپتال لے کر پہنچی ہے اس پورے معاملے پر عام آدمی پارٹی کے سربراہ اور دلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجنیوال نے اپنا رد عمل پیش کیا ہے انہوں نے ٹوئٹ کرتے ہوئے لکھا کہ جو انسان عوام کو اچھا علاج اور اچھی صحت دینے کے لیے دن رات کام کر رہا تھا آج اس بھلے انسان کو ایک تانہ شاہ مارنے پر طلاح ہے اس تانہ شاہ کی ایک ہی سوچ ہے سب کو ختم کر دینے کی وہ صرف میں میں ہی جیتا ہے وہ صرف خود کو ہی دیکھنا چاہتا ہے بھگوان سب دیکھ رہے ہیں وہ سب کے ساتھ انصاف کریں گے اس ورسے ستیند جی کے جل ٹھیک ہونے کی دعا کرتا ہوں بھگوان انہیں اس مخالف ماحول سے لڑنے کی شکتی دے یوجنف آمن کے بیسمنٹ میں ملی کروڑ کی نقدی اور گولڈ کے معاملے میں کانگریس اور بی جی پی کے بیچ تلخ پلٹ وار شروع ہو گیا ہے کانگریس صوبے کے سربراہ گومن ڈوٹاسرہ نے مخالف نیتہ راجیند راتھارڈ کے آرو پر پلٹ وار کرتے ہوئے ان سے استفعہ مانگا ہے ڈوٹاسرہ نے پیپر لیگ معاملے مرکزی حکومت کو نشانے پر لیتے ہوئے کہا کہ موڈی حکومت کیا چناؤ لڑنے کیلئے ہی پیدا ہوئی ہے پیپر لیگ کے خلاف قانون کیوں نہیں بنایا ڈوٹاسرہ نے کہا کہ میں ایسا نہیں کہہ سکتا کہ آگے پیپر لیگ نہیں ہوں گے لیکن راجستان کی حکومت ملک کی وہ اقلوتی حکومت ہے جو پیپر لیگ روکنے کے لیے پانون لے کر کے آئی انہوں نے کہا کہ ملک کے کئی صوبوں میں پیپر لیگ ہو رہے ہیں لیکن مرکزی حکومت کا اس پر کوئی دھیان نہیں ہے آروپ تو بھاردی جنتہ پارٹی موڈی جی نے جب یو پی اے کی سرکار کی تو بہت بڑے بڑے لگائے تھی لیکن ان آروپے میں کوئی ستیتہ نہیں تھی اور آج تک تو جی سپیکٹرم ہو چاہے کوئی دوسرے جتنے بھی باتیں ہوں انہوں نے کر کر کے سرکار ہماری بدل دی لیکن وہ ایک میں بھی ایسا کچھ بھی ثابت نہیں کر پائے دوسری بات میں آروپ لگانا چاہتا ہوں راج اندر جی رہا ٹھوڑ کے کی اگر اس میں کچھ بھی ہے تو آپ کے پردیش ادیکش نے کہا 2013 سے یہ کھیلہ چل رہا ہے جیسا پردیش ادیکش بیجی پی نے کہا تو راج اندر راتھوڑ منتری ہوتے ہوئے وسندرہ جی کے منتری منڈل میں وہ اپنے آپ کو کلین چٹ کیسے دے سکتے ہیں ان کو شویم جمعیداری لینی چاہیے کہ میرا پردیش ادیکش 2013 سے یہ گفلے بتا رہا ہے اور پانچ سال میں وسندرہ جی کے نیتری تو میں میں منتری منڈل کا ساتھی رہا تو میں جمعیداری لیتا ہوں اور میرے پت سے تیاک پتر دیتا ہوں پہلے میری جانچ کرائی جائے اور اس کے بعد میں ان کو دوسری بات کرنی چاہیے جب وہ 2013 سے 2014 سے یہ آروپ لگا رہے ہیں تو کوئی بھی نہیں بچ سکتا ان میں سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا تو اس لئے یہ آروپ جو لگا رہے ہیں ہماری سرکار کے اوپر یہ بے بنیاد لگا رہے ہیں کیونے ایک ماحول کریٹ کرنے کے لئے بلا رہے ہیں اب چھے چار مہنے میں چناؤ آگئے اس لئے ایک اس طریقے کا ماحول بنا دو کہ یہ تو سرکار برشتہ چار میں لپتا ہے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا آپ بتائیے جو پیپر لگ کا مدہ بنا رہے ہیں آٹھ پیپر ان کو نرست کرنے پڑے پیپر لگ کے لئے بھارتی زندہ پاتی اور گیارہ پیپر ایسے تھے جو لگ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے جان بوجھ کے بے سرمی سے وہ جو نکل یا پیپر آؤٹ ہو گئے اس کے باوجود بھی نیوکتی دے دی اور صحیح لوگ پنچیت رہ گئے تھے ہم نے راجستان کی ویدان سباب میں میں چیپ فیپ تھا چلا چلا کے یہ کہا تھا کہ تم بے ایمان لوگ ہو پیپر آؤٹ ہو رہے ہیں اس کو ٹھیک کرو ٹھیک کرو ایک انچ بھی انہوں نے اس کے اوپر قانون نہیں بنایا اور جب اب ہماری سرکار کے سمیے میں کڑا قانون بنا سرکاری کرمچاری برخواست کرنے کا قانون بنا اور اس کے بعد میں ان بچوں کو پوری طریقے سے یہ بچے کیا چاہتے تھے کہ سب دوبارہ ایک جام ہو سب کی اب آگے سے ان کا سلک نہیں لیا جائے گا ون ٹائم سلک لیا جائے گا this program presented by narrowleg paints beauty gold washable soft plus safe